جنت کیسی ہوگی سیریز پہلی قسط ہے میں آپ کے سامنے سننے ابن ماجہ کتاب الزہد میں باپ صفت النار سے چند ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے ستر جزوں میں سے ایک جز ہے اور اگر وہ دو بار بجھائی نہ جاتی پانی سے تو تم اس سے فائدہ نہ لے سکتے تھے اور اب یہ آگ اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے کہ دوبارہ اس کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب اس سے اندازہ کرو کہ جو آگ تمہیں دنیا میں عطا کی گئی ہے تاکہ تم اس سے اپنے کام کرو وہ آگ بجھی ہوئی آگ ہے تو سوچو وہ آگ کیا ہوگی جو اپنی پوری آب وطاب کے ساتھ جلتی ہے جس آگ کا حصہ بننے سے یہ آگ پناہ مانگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ ہزار برس تک سلگائی گئی اور اس کی آگ سفید ہو گئی پھر ہزار برس تک سلگائی گئی تو اس کی آگ سرخ ہو گئی پھر ہزار برس تک سلگائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی اب اس میں ایسی سیاہ ہی ہے جیسے اندھیری رات میں ہوتی اللہ اکبر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافروں میں سے وہ شخص لایا جائے گا جس کی دنیا بڑی عیش سے گزری ہو اور کہا جائے گا اس کو جہنم میں ایک غوتہ دو اس کو ایک غوتہ جہنم میں دے کر نکالیں گے پھر اس سے پوچھیں گے اے فلانے کبھی تُو نے راحت دیکھی ہے وہ کہے گا نہیں نہیں میں تو جانتا ہی نہیں راحت کیا ہے اور مومن کو لایا جائے گا جس کی دنیا بڑی سختی اور تکلیف میں گزری ہوگی اور حکم ہوگا اس کو جنت میں ایک غوتہ دو پھر وہاں سے نکال کر اس کو لائیں گے اور پوچھیں گے اے فلانے تُو نے کبھی سختی اور تکلیف بھی دیکھی ہے وہ کہے گا مجھے کبھی سختی اور بلا نہیں پہنچی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ روایت اپنے اندر ایک بہت بڑا میسج رکھتی ہے ان لوگوں کے لئے جو مسلمان ہیں مومن ہیں اور اپنی سختی پر اپنی تکلیف پر جو اس دنیا میں جس سے وہ گزر رہے ہیں شکوے تک پہنچ جاتے ہیں یا شکوہ کر بیٹھتے ہیں کہ دیکھو انشاءاللہ تعالی جب جنت میں جاؤ گے تو یہ سختی یاد بھی نہیں رہے گی یہ پریشانیاں یاد بھی نہیں رہیں گی اور ان کو جو مومن نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں انہیں عیش و عشرت کی زندگی میں دیکھ کر بڑے عجیب سے ہوتے ہو کہ دیکھو یہ اللہ کو مانتے بھی نہیں اللہ کی مانتے بھی نہیں اور کتنے مزے میں ہیں لیکن یہی کافر جب جہنم میں ایک غوطہ کھائیں گے پھر یہ ساری راحت بھول جائے پھر ان کو یوں ہی لگے گا کہ کبھی راحت ملی نہیں کیونکہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز ہیچ ہے آخرت اور اس کی ہر چیز کے مقابلے بے مانی ہے بے وقت ہے تو جو وہاں پر کامیاب ہو گیا اصل میں وہی کامیاب ہے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا تم تو دنیا کی زندگی میں مگن ہو خوش ہو اسی کو سب کچھ سمجھتے ہو پر اصل میں زندگی تو آخرت کی زندگی اس کے لئے محنت کرو اس کے لئے کوشش وہی اصل میں جیت ہے اس دن جو جیت گیا وہی اصل میں جیت گیا حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک کافر دوزخ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک کافر دوزخ میں بڑا کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کا دانت اہت پہاڑ سے بڑا ہوگا اس سے اس کی صورت بگاڑنا اور دوزخ کا بھرنا منظور ہوگا اور پھر اس کا سارا بدن دانت سے اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا تمہارا تمہارے دانت سے بڑا ہوتا ہے اب اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جب کافر جہنم میں داخل ہوگا تب تو یہی ظاہری جسمانی حالت ہوگی لیکن جب داخل کر دیا جائے گا تو پھر اسے بڑا کر دیا جائے گا تاکہ جہنم کو بھر دیا جائے ان کافروں اور ان کا ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا اور سارا بدن اسی مناسبت سے ہوگا جیسے تمہارے دانت کی مناسبت سے تمہارا سارا بدن ہے اگر آپ کبھی مدینہ منورہ گئے ہو نہ بھی گئے ہو انٹرنیٹ کھول کر ہی کبھی احد پہاڑ کو دیکھ لو تو اس سے اندازہ ہو جائے گا احد پہاڑ حضور نے آپ پر تشبیحن فرمایا ہے کیونکہ جو وہاں پر لوگ تھے وہ جانتے تھے احد پہاڑ ایک بہت بڑی ان کے نظریک نشانی تھی اور بڑے پہاڑ تھا مدینہ کے پاڑوں میں بہت بڑا پہاڑ تھا تو اس سے اندازہ کر لو کہ اس کا ایک دانت اتنا بڑا ہوگا تو اب اس کا اتنا بڑے بدن کو جب تکلیف ہوگی جب بڑے بدن کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف بھی زیادہ ہوگی کیونکہ اتنے بڑے حصے پر تکلیف ہو رہی ہے نا حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں ایک رات ابو بردہ کے پاس تھا اتنے میں حارث بن قیس ہمارے پاس آئے اور اس رات کو ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کی شفاعت سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے کہ ان کا شمار مدر کی قوم سے زیادہ ہوگا اور میری امت میں سے ایسا بھی ہوگا جو دوزخ کے لیے بڑا کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دوزخ کا ایک کونہ ہو جائے گا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں پر رونا بھیجا جائے گا وہ روئیں گے یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے پھر خون روئیں گے یہاں تک کہ ان کے چہروں میں نالوں کی طرح نشان بن جائیں گے اگر ان میں کشتیاں چھوڑی جائیں تو وہ بہ جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی یا ایوہ الذین آمنوا اللہ اکبر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی و لا تموتن الا و انتم مسلمون سورہ عالی عمران کی آیت ہے کہ اے ایمان والو جب ایسی آیتیں آیا کریں قرآن کریم کی آپ پڑھا کریں تو اس میں آپ زیادہ چوکننے ہو جائے کریں کیوں کیونکہ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے خاص آپ سے مخاطب ہے اور جب خطاب خاص ہو تو توجہ بھی خاص چاہیے اس لئے کہا یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں سے تو خطاب ہی کوئی نہیں یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتی و لا تموتن و لا تموتن الا و انتم مسلمون ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کو ایک دن جواب دینا ہے میں کیا جواب دوں گا اس عمل کا اللہ اکبر اور سنو و لا تموتن الا و انتم مسلمون اور مطمرو مگر مسلمان رہ کر موت تو پھر ایمان کی موت ہے ورنہ کیا موت ہے موتی نہیں ہے وہ وہ تو جہنمی کی موت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور فرمایا کہ اگر ایک قطرہ رقوم یہ دو زخیوں کی خوراک ہوگی دو زخیوں کی خوراک ہوگی ایک قطرہ رقوم کا زمین پر ٹپک آئے تو ساری دنیا والوں کی زندگی خراب کر دے پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے پاس سوائے اس کے اور کوئی کھانا نہ ہوگا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو زخ کی آگ سارے بدن کو کھا لے گا مگر سجدے کا مقام چھوڑ دے گی اللہ نے آگ پر اس کا کھانا حرام کر دیا ہے یعنی جو آزاز سجدہ کرنے میں لگتے ہیں ان میں سجدے کے مقام محفوظ رہ جائیں گے ان سے یہ بھی نکلتا ہے کہ بعض مسلمان بھی دو زخ میں جائیں گے تو وہ جو دو زخ میں جائیں گے ان کے اوپر یہ کرم رہے گا کہ وہ جو مقامات سجدے کے جو آزاز ہیں وہ محفوظ رہیں گے باقی بدن کو آگ لگے گی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو لائیں گے اس پلسرات پر کھڑا کرائیں گے اور کہا جائے گا کہ اے جنت والوں وہ یہ آواز سن کر گھبرا کر ڈرتے ہوئے اوپر آئیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ جہاں ہیں وہاں سے نکالے جائیں پھر پکانا جائے گا اے دوزخ والوں وہ اوپر آئیں گے خوش خوش کہ شاید ان کے نکالنے کے لئے حکم آ گیا ہے اتنے میں کہا جائے گا تم اس کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے پھر حکم ہوگا اس کو پلسرات پر زبا کر دیا جائے اور پھر دونوں فریقوں کے لئے یہ اعلان ہوگا ثم یقالوا للفریقین جہاں ہو اب ہمیشہ وہیں اپنے اپنے مقاموں میں رہو گے یقالوا للفریقین کلاہما خلود اے اللہ ہم پہ رحم کر دے ہمارے گناہ بہت ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہمیں بخش دے اے اللہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی